بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز امید ہے آپ بلکل خیریہ سے ہوگے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج کے میرے مخاطبین اسعاد اکرام ہیں تمام لیولز کی اسعاد اکرام دیئر ٹیچرز وٹ آر بیسک پروفیشنل کھولٹیز آر اٹھیچر دیئر ٹیچرز اگر ہم لفظ ٹیچر پہ ہی غور کریں پھر کہہ رہا ہوں چاہے وہ پرائمری لیول ہے چاہے یونیورسٹی ہے چاہے پوسٹ ڈاکٹریڈ کر رہے ہیں ٹیچر کے لیے یہ ہمیشہ بنیادی باتیں ہی رہیں گے ہاں لیولز پر ان کا مینیٹیوٹ تھوڑا سا کم یا زیادہ ہو سکتا ہے لیکن ہیں یہ بنیادی باتیں اگر ہم ورڈ ٹیچر پر غور کرتے ہیں اگر ہم یہ اپنے اندر پیدا کر لیں اور ہمارے محترم سادہ کرام میں یہ کوالٹیز ہیں میں صرف اپنے آئیڈیاز شیئر کر رہا ہوں جا ہے بان سوہ Verizon ای اور بڑی رہا کسی 않아요 ت× سوه لے تَّذیر شاید تیر اے سوار د gets ای اور دives ای اور سوار جوار اے سوار باہ بول چک سوار بھی خوان بھی نمیز ای اور سوار افشن انٹ آر فار ریسوس فل اب آ جاتے ہیں باری باری کوالٹیز بر ٹینڈر ٹیچر کو اپنے بیہیوئر میں ٹینڈر ہونا چاہیے ٹیکلوجیکلی بھی فیلنے کے لحاظ سے بھی اور اپنے عمل کے لحاظ سے بھی سٹوڈنٹ کے ساتھ نرمی کرویا اختیار کرتے رہنا چاہیے ہاں بہت زیادہ ناغذیر ہو گیا ہے سختی تو ٹیچر کو چاہیے کہ یہ اپنی پرسنالیٹی کے اوپر اینگر کو تاری نہیں کرنا چاہیے اور آل نرم بیہیوئر ہونا چاہیے اور امبیلیشر آف دا لیسن کا مطلب ہے کہ ہم اپنے چپٹر کو اپنے لیسن کو اپنے ٹاپک کو اس قدر دلچسپ کر کے پڑھائیں کہ تمام سٹوڈنٹس ہی اس میں دلچسپی ہو ایوریج میڈیوکر سارے سٹوڈنٹس اس میں دلچسپی کا مظہارہ کریں اور اس میں ہمارا لیسن اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہر لیسن کے سٹوڈنٹ کے لیے فائدہ من رو from zero to hundred کی طرف ہم نے بڑھنا ہے from simple to complex things مطلب بچوں کے لیے لیسن کو کرسپی بنانا ہوتا ہے ایبل ہم well aware ہیں کہ ہماری ڈگریز ہماری پرفیشنل کوالیفیکیشن یہ بھی اس میں شامل ہے اور ہمیں کلاس کا کنٹرول کلاس کی بچوں کی سائی کی ہر چیز میں ہمیں مہارت حاصل کرنی ہے ability حاصل کرنی ہے اور c سے careful یعنی ہمیں اگر کسی لیول پر ہم اپنے knowledge دینے کے دوران ہم سے کوئی غلط چیز پاس نہ ہو جائے اور ہمیں quality education quality knowledge دینا ہے اور time پر دینا ہے time table کا اور class time کا functionality کے لیے حاصل سے اور اگر کبھی بچوں پر کوئی مناسب سختی بھی کرنا پڑے تو ہمیں careful رہنا ہے اور honest اصل میں ساری باتیں اگر ہم professionally honest ہو کر پڑھاتے ہیں جو چیزیں ہم اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں وہی students کے لیے پسند کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ساری چیزیں naturally آئیں گے اور e for efficient اس میں بھی وہی باتیں ہیں کہ ہمیں اپنے subject کو وقت کے لیاس سے آپ کو date بھی کرتے رہنا چاہیے اگرچہ ہم نے degree لے لیے ایک دفعہ لیکن during the course of time وہ اس میں تمدیلیں آتی ہیں کوئی refresher course ہے یا کہ اور knowledge ہے آج کل ویسے ہی internet کا دور ہے ہمیں بچوں کو latest quality education کی طرف لے کر جانا ہے اس کے لیے ہمیں خود efficient بننا ہے اور efficiency بچوں میں بھی پیدا کرنی ہے اور are for resourceful یعنی ہمیں سمجھ بوچ کا مظہرہ ہر level پر کرنا ہے بچوں سے رویہ کے لحاظ سے بچوں سے کے ساتھ quality اور education کے لحاظ سے بچوں کے parents سے اگر رابطہ ہے رابطہ کرنا پڑ رہا ہے ہماری ہماری ایک ایک چیز کو بچے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں خاص اور primary اور elementary level میں بچے اپنے ذہنوں میں ہماری شخصیت کو اتار رہے ہوتے ہیں ہمارا چلنا پھرنا آنا جانا ہر لحاظ سے ہمیں ایک resource of quality learning ہمیں نظر آنا ہوتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پرساند آئی ہوگی اللہ حاصل آپ کو ویڈیو پرساند آئی ہوگی آپ کو ویڈیو پرساند آئی ہوگی